ڈیئر پرینڈز آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نیچے کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ لکھ کر ہماری حوصلہ فضائی کیجئے شکریہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے یہ جو روزے ہیں یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے لیکن پورے مہینے کے نہیں تھے یہ جو حضرت دعوت علیہ السلام کی امت تھی ان کے لیے مہینے میں تین روزے تھے اور کیسے ایک پہلی تاریخ کا ایک پندرہ تاریخ کا اور ایک انتیس کا چاند کی آخری ڈیٹ یہ تین روزے ان پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزے فرض تھے وہ کس طرح تیرہ چودہ پندرہ یہ درمیان میں تھے مختلف امتوں پر مختلف روزے فرض تھے کسی پر دو کسی پر ایک کسی پر تین لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے ایک مہینہ یعنی پورے تیس روزے فرض فرمائے ہیں چاند کے تبار سے انتیس ہو جائیں تب بھی تیس ہو جائیں تب بھی یعنی ایک مہینہ قمری چاند والا مہینہ وہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا ہے یہ جو لفظ رمضان ہے اس کا معنی ہوتا ہے گرمی کی تپش گرمی ہوتی ہے نا کہیں دے یار گرمی تیعب پر لو بڑی چل دی پہیے یہ جو لو ہوتی ہے آپ کو پتہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے اس لو کے ساتھ ہمارے پوری زمین اور خطے کے اوپر سے جتنے بھی جراسیم ہیں وہ ختم کر دیا جاتے ہیں آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے اور محکمہ موسمیات والے سے رابطہ کریں وہ آپ کو یہ بات بتائے گا جتنی تیز لو چلے اور کہیں دے یار پتہ چھرمہ ہوا گیا کہیں دے کوئی نہیں آپ آئیں ساتھ دے آنے ہیں لو چلنے دے بھوڑ بیک سانکی دے بھائید ہے اس کا مطلب ہے یہ لو ہمارے لئے یہ فائدہ مان تو ہے تو یہ جو گرمی کی تپیش ہوتی ہے بظاہر تو یہ بندے کو تنگ کرتی ہے بھا یار پڑی گرمی ہے بندہ بار نکل نہیں سکتا اور یہ لو ہے اور پڑی گرمی ہے لیکن اس کے فوائد بھی بہت زیادہ اسی طرح رمضان کو رمضان کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ جیسے زیادہ گرمی ہو تو بندہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو تو پھر میں چلوں روزہ رہ کر بھی اشارہ اس طرف دیا گیا ہے کہ تُو بھی تھوڑی دیر آرام کر لے سمجھائی نا روزہ دار زیادہ سفر نہیں نہ کرتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار روزہ تراکھی لیا چلو مسیح تے بے جانے عبادت دی عبادتوں سی تلاوت دی تلاوت جاری رہ سی تو روزہ کی پھر گرمی اور تپیش بھی ہوتی ہے بندے کو اور جس طرح دنیا کی تپیش ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ مکھی یہ مچھر یہ بیماریاں یہ ہر چیز دور کر دیتی ہے اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد جو انسان کے اندر جتنے بھی گناہوں کے مادے ہوتے ہیں وہ یہ روزہ کی گرمی ہر چیز کو دور کر دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک شخص آیا آپ کے پاس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر برائی کرنے کا ارادہ بہت پایا جاتا ہے تو یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے میرے نبی نے فرما تو روزے رکھ سمجھے کہتے ہیں نا گناہ کرنے کو دل چاہتا یہ کروں وہ کروں روزے رکھو اس نے کہا جی اس کا فائدہ کیا ہوگا فرمایا تیرا یہ نفس تیرے کابو میں آ جائے گا کوئی جانور زیادہ تانگ کرے نہ کہیں دنے ناتھ گتو گت دیں کہ کوئی نہیں گت دیں اوہ بس آوقات ناتھ گتن لگے ابھی وہ بڑا تانگ کریں دا اس کا مطلب یہ کہ بھوکھا رہنے سے جو سرکش ہوتا ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے تو اس نے کہا جی میرے اندر تو گناہ کرنے کی بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے فرمایا تو روزے رکھا کر تیرے اندر سے اللہ تعالیٰ یہ خواہش ہی دور فرما دے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے روزہ کہ یہ بندے کی اندر کی صفائی کر دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا تمہارے اوپر ہم نے یہ روزے فرض کر دیئے ہیں کما کتب علاللہ دین من قبلكم لعلکم تتکون اس واسطے کہ تاکہ تمہیں اللہ تقویٰ عطا فرمائے روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ کیسے آ جاتا ہے آٹومیٹک جب بندہ صبح سے شام تک چودہ گھنٹے بھوکا رہتا ہے ایک تو جسم کمزور ہو بندے در دل نہیں کرتا کسے نال کو گال کرنے نفس قابو میں آ گیا دوسری بات جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اسے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یار میں روزہ رکھی بنا ایدے اندر میں کسے نو تانگ نہ آئیں کرا سمجھ آئی نا تو وہ کہہ دیتا ہے یار جے میرا روزہ ننہ ہندہ بساوقات یہ سٹیل اپنا ہے جاتا نا جے میرا روزہ ننہ ہندہ تو مڑمہ تینوں بجن آئی جی میں بجن آئی جی میں بجن ہندہ حق ہندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ بندے کو قابو کر لیتا ہے اور آکھا علیہ السلام نے یہ خود ارشاد فرمایا فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا ہو اگر کوئی بندہ بے وکوف اور جاہل اس کے ساتھ لڑائی کرے بھی گالی دے اس کے سامنے گند بکے تو فرمایا اس روزہ دار کو چاہیے صرف یہ جواب دے کہ یار میں روزے سے ہوں صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزہ صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کے بندے کی زبان بھی گناہوں سے بند ہے بندے کی آنکھیں بھی بندے کا ذہن بھی اور بندے کا جسم بھی اور بندے کا پیٹ بھی یہ ہر چیز روزے کا لغو بھی معنی ہوتا ہے رکنا پیچھے ہٹنا یہ روزے کا لغو بھی معنی جسے لفظ سوم کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا رک جانا اور اس کی شریعت عریف یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے صبح کی آزان سے لے کر مغرب کی آزان تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے پیچھے ہٹ جانا یہ روزہ کہلاتا ہے پھر اس روزے کے لبازمات ہوتے ہیں جیسا کہ روزے کے لبازمات میں سے یہ ہے کہ جتنا بندہ ذکر روزہ رکھ کے زیادہ کرے یہ روزہ اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے سکون ملتا ہے آپ نے چھوٹا سا بودہ لگا دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو پانی لگایا ہی نہیں تو وہ تنہ آور درخت بن جائے گا بولو تو صحیح نہ جار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے اب اس کا خیال کیسے رکھیں ایک کو اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھیں نمبر ایک اور نمبر دو فرمایا کہ یہ ذکر صرف دن کی ہاتھ تک نہ اور رات میں بھی ہو نماز ترابی بھی پڑھنی ہے سوجہ ہے اچھے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے تو میں نے کہا یہ آٹھ والا ڈراما آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے مکہ مدینے میں آپ بھی چلیں جا کے دیکھیں آج بھی بیس ہو رہی ہیں لیکن اس پارٹی کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ دوگلا پالیسی کے آہا ہے کہ وہاں بیس اور یہاں بولو تے صحیح نہ یار تو یہ پھر کبار یہ پھر کون کر رہا ہے سننی تو بلے بلے ایتھے بی بی تے اتھے بی بی پٹھے بولے ہو یار میرا خیال ہے بھی بھی ہین سہی پر پڑھنی یا مرض یار یار ایسے نہ کریں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ترابی کے بغیر روزہ رکھا جائے تو روزہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا جاں اس کا جواب میں تجھ سے لیتا ہوں اس نے کہا وہ کیسے فرمایا اگر تجھے سالن نہ دیا جائے تو روٹی کھا لے گا انہیں آکے کھا مانگا تو سعید پر بڑا آوٹ تھا ہو سا مطلب یہ اس کی روح ہے آپ نے گاڑی لے لی پٹرول تو ڈلوایا ہی نہیں ہے یہ چلے گا کیسے یہ سمجھیں کہ اس کا روزہ کے ساتھ ایسا لنک ہے کہ جب بندہ ترابی پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لو گاڑی میں پٹرول ڈال گیا ہے اگلا دن تمہارا بڑے سکون سے گزر جائے گا اور بھائی جان زیادہ دیر نہیں لگتی ہے یہ نماز بمہ نماز یہ سوہ گھنٹہ سارا لگتا ہے صرف سوہ گھنٹہ روزانہ کا اور اللہ کا قرآن سنیں گے اور مسجد میں دیکھو نا انتظامیہ والوں نے کتنا خوبصورت کالین آپ کے لیے بچھایا ہے اوہ پھر وہ کھوکیں ڈے ہڈے پکھے تو اڈے کان لگے کھلو تن یہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا تو جو ہے نا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ترابی بھی پڑھیں اور سکون بھی حاصل کریں اور روزہ بھی رکھیں اور بالخصوص یہ جتنے کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث پاک بڑی فائدے ماند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کے مہینے میں جو بندہ اپنے غلام پر نرمی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کی بخشہ ہی فرما دیتا ہے خود بھی نرمی میں رہیں اور اپنے غلام پر بھی وہ کہتا ہے نماز پڑھنی ہے انہوں نہیں پتا ہے بڑا عیدہ سیدھر ہے اب یہ مسلمان جملہ بول رہا ہے تو ہم کیسے سمجھے کہ یہ کیسا مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ کہے بیٹا اگر عددہ گھنٹہ نماز سے لگ دائے تو دا میں ٹھوڑ تو ہوتھے بہہ کہ عددہ سی پارہ قرآن دا بھی پڑھا ہوں یہ تو مالک کو اور یہ کہتا ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ میں وہ خطبہ پڑھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے جو رشاد فرمایا مزا آئے گا آپ کو لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں صرف نماز کی فکر نہیں کرنی باقی بھی بہت سارے معمولات ہیں جن کی ہمیں فکر کرنی ہے تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں تحت یعنی اپنے نوکر اپنے خادم اپنے پاس رکھے ہوئے بچے لڑکے خادم نوکر نوکرانیاں ان پر جو مہربانی کرتا ہے نرمی کرتا ہے آسانی کرتا ہے رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ویسے ہی جنتی بنا دیتا ہے تو رمضان شریف کے اندر ذرا تھوڑا سا شفقت والا معاملہ ان سے ضرور فرمائیں لیکن ہمیں تو ہوتا ہے بھی سیزن لگ جائے کسی طرح بلکہ جب آخری پانچ سات دن ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے کیسے لوگ آگئے وہ کہہ دیتے ہیں یارہ دو ترہ دیارے روزے نہ رکھیں بڑا راہ شوڑیں تو بسہ اوقات یہ بھی ہمارے کانوں کو سننے کو ملتا ہے تو یہ بہت بختی والی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے جب شرعی حاجت ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اب شرعی حاجت کیا ہوتی روزہ چھوڑنے کی جب آپ نے لمبے سفر پہ جانا ہے سمجھائیں مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر سفر میں بھی رکھ سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں بڑے اچھے سفر اپنی گاڑیوں کے ائر کنڈیشن ہوتے ہیں اگر وہ سفر میں رکھ لے تو ڈبل سواب ہے ورنہ وہ نہ رکھے تو اس کی پکڑ بھی نہیں یا شرعی سفر پہ جب جائے بانمے کلومیٹر سے اوپر اوپر جب جائے تو وہ روزہ نہ رکھے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جب رمضان گدرے گا تو اسے قضاء دینے پڑے گی دوبارہ یہ روزہ رکھنا پڑے گا اسی طرح اگر کسی کا بلڈ پریشر شوگر اتنا لو ہو جاتا ہے کہ وہ شام تک چودہ ساڑھے چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ یہ پرداشت نہیں کر سکتا اور جان پہ خطرہ ہے تو اسے بھی چاہیے کہ روزہ نہ رکھے لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے پتہ ہے کہ گرمیوں کے دن بڑے ہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ لوں گا تو اس بندے پہ ضروری ہے کہ جب سردیاں ہیں تو یہ پورا مہینہ روزے رکھے یہاں کہتے ہیں باستاج جی تو سا دانے دس ہو جا چوکھے میں وہ دے لئینا میں کہا دانیاں دینا ٹرکا میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ صرف دانیاں لکام نہیں رہنا جو روزہ چھوڑا ہے اس کے بارے میں شریعت کی پوری رہنمائی ہونی چاہیے اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اور سردیوں کے دن ہوتے ہیں تقریباً دس گھنٹے کا تو وہ جو دس گھنٹے گیارہ گھنٹے اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر اسے رکھنا پڑے بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے بات بزرگوں نے فرمایا اگر بندے کے پاس ایسا مال و دولت ہو وہ ساڑھی پنجابی ہے چاہتے ہیں کھہر مہر ہوئے اللہ نے دیتا چون ہوئے اور وہ بیمار ہے یا وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا ادھر میری طرف دیکھو فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ کسی تھنڈے علاقے میں چلا جائے اور وہاں چال کے روزے رکھ لیں یہ ہمارے ملانگ کی محبتیں ہیں اللہ اس کو خوش رکھے پتہ نہیں یار کے نہیں ملانگ دی دعا مانا ٹورے بنے آئے بولیں گے سبحان اللہ محبت کے ساتھ باقی توسی ویدھے بیٹھے توسی دگدی نہیں بھول گتے نہیں تو وجہ فرمائی یہ آپ نے ملانگ نمبر لائے گیا نا موڑا خیر یہ میری خواہش بھی نہیں ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں بس یہ آپ پر موطنی کیڑی دنیا چھپیرتا ہے جناب سمجھا رہی ہے میری بات آپ کو خائر اللہ اس کو سلام کی عطا فرمائے ہماری مسجد کی رونک بھی ہے اور آپ لوگوں سے بھی محبت کرتا وہ اسے بھی کرتا ہے گرامی قدر ازراد تو آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی بندے کو پتا ہے کہ یہاں علاقہ گرم ہے میں یہاں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو پتا ہے کہ میں کسی تھنڑے علاقے میں رکھ سکتا وہ فرمائے تھنڑے علاقے میں چلا جائے اب اس کے دو ترجمے علماء نے فرمائے ایک یہ ہے کہ وہ تھنڑے علاقے میں چلا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہیار مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا اگر میں ایسی لبا لما یا ایر کولر کے تاگ جائے گا پھر اسے لگوانا پڑے گا سمجھ آرہی ہے میری بات کامز کہا او یار دس زار رپیہ بیل بارہ زار آئے گا کوئی نہیں تھے یہ روز رکھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَسَّوْ مُجُنَّتُن فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے مطلب کیا ہے جب کوئی وار کرے سامنے اگر ڈھال آ جائے نا تو وہ بار اثر نہیں کرتا فرمایا روزہ رکھنے والا جب میدانِ ماشر میں جائے گا تو یہ جہنم کی گرمی سے روزہ سامنے ڈھال بن جائے گا اور بتائے گا کہ تُو روزہ رکھتا ہے اُتھے بڑا کچھ برداشت کی تو یہ آج ماں تینوں کوج نہیں ہون دینا تو روزہ جو رکھا کرتا تھا سو اس واسطے روزے رکھنے کا ذہن بنائیں عادت بنائیں